اسلام علیہم ناظرین میں محمد خلیز و ماہ آپ تمام کا شکرلیز و اینڈیا میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین آئیے نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبر آج حیدر آباد میں ایک توفانی ہوا کے چلتے کئی جگہوں پر جانی اور مالی نقصان کے ساتھ ساتھ چار سو سالہ خدیم عیدگاہ جو مادنہ پیٹ میں ہے اس کی ایک منار مندھم ہو گئی جیسے ہی اس واقعی کی تلعہ ایم ایل احمد پرشا خادری کو ملی وہ فوراں مسجد آگئے اور انہوں نے وقبوٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ جلدہ جلد اس منار کی تعمیر کرائے آئیے ناظرین نظر دالتے ہیں ایک تفصیلی ریپورٹ پر پہلا اور قدیم عیدگاہ مادنہ پیٹ جہاں پر جو نماز عیدین ادا ہوتی عیدو الفیتر عیدو زہا یہ بہت خدیم عیدگاہ ہے حیدرباد کی پہلی عیدگاہ بوالخی کے عیدگاہ ہیں سبباد میں بنے سوئے یہاں پر آج تیز ہواوں کے باعث اس عیدگاہ کا ایک منار شہید ہوا اور اس کا تھوڑا سا حصہ جو میٹل میں پہ مشتمل تھا نیچے گیرا اطلاع ملتے ہی ہمارے منجلس کے کارکون اور ریڈیا کارپیٹر ڈاکٹر سامینہ مگمت مظفر صاحب یہ سب یہاں مقام پہ پہنچے معاینہ کیے وغبورٹ کو اطلاع کرے وغبورٹ کی تمام عوضہ دار آئے اس کا معاینہ کیے مجھے بھی اطلاع ملتے میں بھی آکے دیکھا اب یہاں پر جو حصہ مندیم ہوا ہے وہ حصہ کی پھوری درستگی اس کی تعمیر کا ہم محکم میں آسار خدیمہ سے وغبورٹ سے مطالبہ کریں